وید کی کتابوں میں بھی یہ نسخہ درجہ ہے اور جو میں خود گھر میں بناتا ہوں نوگوں کو بھی دیتا ہوں مریضوں کو دیتا ہوں مریضیں انشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں ناظرین آج کا میرا جو سبجیکٹ ہے نسیان نظر کی کمزوری اور نیا یا پنانا سر درد بہترین نسخہ بتا رہا ہوں میرے نسخے آسان ہوتے ہیں سستے ہوتے ہیں بنانے میں کھانے میں اور لوگوں کو بتانے میں وید کی کتابوں میں بھی یہ نسخہ درجہ ہے اور جو میں خود گھر میں بناتا ہوں نوگوں کو بھی دیتا ہوں مریضوں کو دیتا ہوں مریضیں انشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں نسخہ اس طرح ہے کہ ایک کلو آپ دیسی گی لینے اگر دیسی گی نہیں ملتا آپ زیتون کا تیل لینے زیتون کا تیل بھی نہیں ملتا رائی کا لینے سرسوں کا لینے ٹھیک ہے یہ ان میں سے کوئی بھی تیل ایک کلو لینے دو سو گرام گھر لینے آپ نے سفید گھر نہ ہو اس کو اس تیل کو یا گی کو کڑائی میں ڈال کا انتہائی دیمی آنچ پر رکھیں اس میں یہ دو سو گرام کی دلی گھر والی گھر کی ڈال لیں دیمی آنچ پر رکھیں جب دیکھتے رہیں جب گھنٹہ ادا گھنٹے کی بعد وہ گھر کی دلی سیاہ ہو جائیں گی کاری ہو جائیں گی بلیک ہو جائیں گی تو اس کو گی کو یا آئل کو اتار لیں جب ٹھڑا ہو جائیں نیم گھر ہو جائیں تو وہ آستگی کے ساتھ وہ گڑ کی جو ڈلی ہے پیسی ہے ٹکڑی ہے اس کو نکال لیں اور اس گی کو یا آئل کو چار تھے والے کپڑے میں سے گزارے پھن لیں رکھ چھوڑیں اب یہ آپ کی دنیا کی بہترین مکوی دبانگ مکوی نظر دوائی تیار ہے بڑے بڑے نسخوں پر حامی ہے یہ مغز بادام کا جو یہ وہ اپنی جگہ بہت ہی درست ہے ٹھیک ہیں ایفیکٹیو ہیں لیکن یہ اس سے بھی اچھا ہے اور سہستہ ہے چھوٹا سال اس کا کھانے میں بنانے میں لگانے میں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے کو بھی آپ قطرات کے ساب سے ایک دو قطرے تین قطرے بڑی عمر سے یعنی کہ بیس پچیس سے جس کی عمر ہے اس کو آدھی چمچ چھوٹی صبح شام کھلا دیں پلا دیں چائے میں ڈال دیں دودھ میں ڈال دیں بڑا ہاتھ میں ایک چمچ صبح ایک شام یا دو چمچ صبح دو شام تین چمچ صبح تین شام بھی استعمال کر سیکھ یہ کچھ دن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف دوسرے دن ہی آپ کو سردرد نہیں ہوگا بینا انشاءاللہ اچھی اور تیز ہوتی جائے گی نارہم کرے گا سردرد انگلے دن ہی نہیں ہوگا بھائی دوسرے دن آج آپ نے ایک دفعہ دو دفعہ ایک ایک چمچ دیا انگلے دن آپ کو سردرد ایٹی پرسنٹ نہیں ہوگا نسیان کے لئے بہترین چیز ہے جو بچے حفاظ کرام سٹوڈنٹس ایڈوکیٹ جو بھی ہیں ان کے لئے سب کے لئے یہ بہترین چیز ہے یہ گڑو والا گیو والا آئین والا نسخہ اب اس کی ایک اور چیز میں بتاؤں جن کو جوڑوں کا دردہ ہے نکرس ہے وجہ المفاصلہ ہے یقین جانی ہے یہ اسی دیل کی آپ مانش کریں اسی گیو کی آپ مانش کریں یہ مخصوص جگہ ہے گٹرے ہیں وہاں آپ یہ لگا کر آئین دو تین چار گھنٹے رہنے دیں اس کے اوپر کپڑا لپیٹ لیں رویڈ پیٹ لیں پھر اوپر کپڑا لپیٹ لیں ادہ دل ایک روز میں ختم ہوگا تو یہ بہترین نسخہ ہے استعمال کار کے دیں گرگر بنائیں میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک دوسرے لوگ تک میری ویڈیو آتی رہے اور آپ اس کو دیکھتے رہیں سنتے رہیں فائدہ حاصل کرتے رہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ